ماشاءاللہ سے بہت بڑی خوشی ہوئی ہمیں سب سے پہلے ہم شکریہ دا کریں گے پی سی بی کا جس نے یہاں پر کرکل پر رموٹ کی اور ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں وہ ماشاء کبھی بھی بیماری نہیں آتی جس میں ایسے کھیلوں کو فروغ دیا جائے اور لوگوں کو یہاں پہ ایک اتنا بڑا ایونٹ دیکھ کے میرے حیال میں لوگ بہت اس کو انجوائے کر رہے ہیں یہاں کی جو لوکل انٹرزمیہ ہے اس کا بھی ہمیں شکریہ داروں کے انہوں نے اچھا ایونٹ کی یہاں پر کروایا ہے کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ مزفر آباد میں پہلی بار جو ہے وہ اتنا بڑا ایونٹ ہو رہے ہیں یہ بہت اچھا اقدام ہے ایسے ایونٹ ہونے چاہیے اس سے جو ہے ویسے بھی وہ معاشرہ کبھی بھی بیماری نہیں آتی جس میں ایسے کھیلوں کو فروغ دیا جائے تو یہ بہت اچھا اقدام ہے تو آپ کیسا لگ رہے آپ کے جو نیشنل لیول کے جو پلیئر ہیں انٹرنیشنل لیول کے ان کو آپ قریب سے دیکھ رہے ہیں یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے بہت اچھا ایکسپیرینس ہے ایسے ہونے چاہیے ویسے انٹرنیشنل بھی آ رہے ہیں اور ہمارے لوکل بھی پلیئرز ہیں کچھ تو ان کو بھی سیکھنے کو ملے گا کافی کچھ کس ٹیم کس بود کر رہے ہیں مزفر آباد مزفر آباد ٹائکر کو انشاءاللہ کیسا لگ رہے آپ کو یہاں مزفر آباد میں ایونٹ ہو رہا ہے اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسے ایونٹس ہونے چاہیے مزفر آباد میں جو چھوٹے پلیئرز ہیں ان کو بھی موٹیویشن ملتی ہے آگے آنا چاہیے انہیں بھی زیادہ پلیئرز ہمارے لینے چاہیے انہیں انڈیا کو آپ کیا پیغام دینے چاہیں گے کیونکہ اس لیگ کی وجہ سے انڈیا کی نیدیں حرام ہوئی ہیں اس وقت بے شک انڈیا کو پیغام یہی دینا چاہیں گے انڈیا چاہے جتنی ہماری مخالفت کر لے تو اس کا گوئی انہیں آصل ضرب کچھ بھی نہیں ہونے والا تو انشاءاللہ ایسے ایونٹس ہوتے رہیں گے سری نکر میں بھی ہم یہ والا ایونٹس جا کے کھیلیں گے انشاءاللہ کھیلو آزادی سے ماشاءاللہ سے بہت بڑی خوشی ہوئی ہمیں سب سے پہلے ہم شکریہ دا کریں گے پی سی بی کا جس نے یہاں پر کر کر پر موٹ کی اور ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہم بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی اس طرح سے پی ایسل کے میچ ہوں گے پھر انٹرنیشنل میچ ہوں گے انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی انڈیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ انڈیا کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم جتنا بھی کچھ کر لو لیکن ہمارا کچھ نہیں کھاڑ سکتے انشاءاللہ یہاں پر انٹرنیشنل میچ ہوں گے اور انگلین آگے کھلے گا اور ٹیم آگے یہاں پر کھلے گے انشاءاللہ سے کشمیری ڈرنے والے نے کشمیری مقابلہ کریں گے جو بھی ہیلو ادادی سے اچھا جی سب سے پہلے تو ماشاءاللہ یہاں پر فرس ٹائم اتنا بڑا جو ہے وہ ایک ایونٹ یہاں پر ہوا ہے تو ایک تو لوگ بہت زیادہ یہاں پر جو ہے وہ آئے ہیں ٹھیک ہے اور لوگوں کو یہاں پر ایک اتنا بڑا ایونٹ دیکھ کے میرے حیال میں لوگ بہت اس کو انجوائے کر رہے ہیں نمبر ون ایک تو یہ بات ہے اور دوسرا ایسے ایونٹ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو کانفیڈنس ہے میرے حیال میں جتنے بھی جو جنگ ہیں ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے میرے حیال میں وہ جو ہے وہ گروتھ کر رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہ ایونٹ میرے حیال میں یہاں کے لئے بہت ہی اچھا ہے اگر ایونٹ کی بات کی جائے یہاں کے ازاد کشمی کا ٹیلنٹ ہے وہ بھی سامنے آئے گا جو یہاں کے لوکل پلیئرز ہیں ان کو انٹرنیشنل پلیئرز سے سیکھنے کا موقع بھی ملے گا ہاں یس ہاں دیفنیٹلی میرے حیال میں ابھی جو گراؤنڈ ہے اس کی جو ایک تو اس کی لوکیشن جہاں پہ اگر دیکھی جائے تو یہ لوکیشن بہت ہی اچھی ہے اور جہاں پہ اگر موسم کی بات کی جائے تو یہاں پہ موسم وائز بھی جو ہے جہاں پہ جو ویدر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے تو اس لحاظ سے جہاں پہ کوئی بھی میرے حیال میں جتنا بھی بڑا ایونٹ ہے وہ جہاں پہ اگر کیا جائے تو اس کے لئے کوئی بھی پرابلم نہیں کھیلو آزادی سے اس ٹیم کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں میں اس اگر مزفر آباد ٹائگر کو سپورٹ کر رہا ہوں اپنی باغ ٹنگ کو سپورٹ نہیں کر رہے باغ کی تو سپورٹ کر رہا تھا وہ دن کو جیت گئی بڑی خوشی ہوئی ابھی جو میچ لگا ہے میں مزفر آباد کی سپورٹ کر رہا ہوں ابھی کے میچ میں آپ مزفر آباد ٹائگر کو سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس میں اچھے پلیئر ہے محمد حفید ہے سویب مکسود ہے اس کے علاوہ سویل تنویر ہے بڑے اچھے پلیئر ہیں بڑے اچھے پلیئر ہیں تو کیسا لگ رہا آپ کو یہاں پہ مزفر آباد میں ایسا بڑا ٹورنمنٹ جو ہے بلکہ کشمیر میں پہلی مرتبہ یہ ایسا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں آکر خاص کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو ویدر ہے بہت اچھا ویدر ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں آپ آڑیاں وغیرہ کتنے خصوصے تھے یہاں پر اور اس ٹورنمنٹ میں جو شکریہ دکھ رہا جاتا ہوں وہ پاکستان گورنمنٹ اور آواز کشمیری گورنمنٹی شکریہ دکھ رہا جاتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک اچھا ایونٹ یہاں پر کروایا اور خاص کر کے یہاں کی جو لوکل انٹرزمیہ ہے اس کا بھی شکریہ داروں کے انہوں نے اچھا ایونٹ یہاں پر کروایا ہے آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کشمیری کیسے ہیں کرکٹ کے حوالے سے دنیا کا ہمارا یہی پیغام ہے کہ کشمیر یہاں پر امن چاہتے ہیں اور وہ امن پسند ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو آزادی ملے اور وہ انشاءاللہ آزاد ہو کے رہے گا جمع کشمیر جو آزاد ہو کے رہے گا